موسیقی اپنے حملے کا براہ راست نشانہ بنایا اور نہ صرف شیعہ مسلمانوں کو بلکہ اس نے پاکستان کی پریمیر انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کو بھی اپنے حملے کا نشانہ بنایا اور آئی ایس آئی کو اور اسٹیٹ انسٹیٹیشنز کو اس نے سیکٹیرین بیسس پر ڈیوائٹ کرنے کی ناکام کوشش کی اس نے اپنے ویڈیو پیغام میں یہ الزام لگایا ہے کہ آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملے کے بعد سے لال مسجد جامعہ حفظہ مولوی عبدالعزیز اور دیگر بینٹ ایریسٹ آؤٹفٹس کے خلاف جو کیمپین چل رہی ہے جو مہم چل رہی ہے اس کو پاکستان میں موجود شیعہ مسلمان لیڈ کر رہے ہیں جن کی سرپرستی آئی ایس آئی میں موجود شیعہ آفیسرز کر رہے ہیں میں سب سے پہلے مولوی عبدالعزیز کو یہ بات بتاتا چلوں کہ پاکستان کی سیویل سوسائٹی کسی ایک مسلک مکتب کی نمائندہ نہیں ہے بلکہ پاکستان میں موجود ہر پاکستانی کے انٹرسٹ کو ریپریزنٹ کرتی ہے پاکستان کی سیویل سوسائٹی میں پرویز ہود بائی، انیس حارون ماروی سرمد، جبران ناصر، خورم علی اور اس طرح ہی کہ کتنے اور لوگ موجود ہیں جن کا تعلق ہر مذہب اور مسلک سے ہے نہ کہ کسی ایک خاص فرقے سے اور میں اس کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ سیویل سوسائٹی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان پر ہر پاکستانی کا برابر کا حق ہے چاہے اس کا تعلق شیعہ کمنیٹی سے ہو چاہے سنی کمنیٹی سے ہو چاہے احمدی کمنیٹی سے ہو چاہے وہ مسیح برادری سے تعلق رکھتا ہو چاہے وہ ہندو برادری سے تعلق رکھتا ہو ہم ایسے پاکستان کے لئے جدو جہد کر رہے ہیں ایک ایسے پاکستان کے لئے کوشہ ہیں جہاں پاکستانیوں سے بلا تفریق مذہب و ملت سلوک کیا جائیں ان کو ایکویل رائٹ دیے جائیں ان کو ایکویلی ٹریٹ کیا جائیں اور ایک اسٹیٹ جس کا کردار بحیثیت ایک ماں کے ہوتا ہے وہ اپنے تمام بچوں کو بغیر کسی تفریق مذہب و ملت رنگ و نسل زبان اس طرح کی بغیر اس طرح کی کسی بھی تفریق کے بغیر برابری کی حصے سے ٹریٹ کریں جہاں تک سیویل سوسائیٹی کی مولوی عبدالعزیز کے خلاف چلنے والی کیمپین ہے میں بتاتے چلوں کہ اس کیمپین کا ٹارگٹ کوئی مذہب اور مسلک نہیں بلکہ اس کا حدف وہ تکفیری سوچ اور فکر ہے دہشتگردی پر مبنی وہ نظریہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے اسی ہزار سے زائد شہری اب تک جا بحق ہو چکے ہیں شہید ہو چکے ہیں یہ تکفیری دہشتگرد گروہ جس کو مولوی عبدالعزیز اور ان جیسے دیگر ملہ ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ سوچ کسی ایک مسلک کو ٹارگٹ نہیں کر رہی بلکہ اس کا حدف ہر پاکستانی ہے جہاں وہ شیعہ مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں وہیں اس ملک میں موجود جو سنی بریلوی مسلمان ہیں ان کا بھی قتل عام کر رہے ہیں وہ متدل دیوبندیوں کو بھی اپنے حملوں کا نشانہ بنا رہے ہیں اگر وہ کسی مسجد پر حملہ کرتے ہیں تو کسی امام بارگاہ پر بھی حملہ کرتے ہیں اگر وہ کسی شیعہ علم کو ہٹ کرتے ہیں تو وہ مولوی حسن جان کو بھی قتل کرتے ہیں جن کا تعلق دیوبندی مسلک سے تھا وہ مفتی سرفراز نیمی کو بھی شہید کرتے ہیں جن کا تعلق بریلوی مسلک سے تھا اگر کسی امام بارگاہ پر حملہ ہوتا ہے تو داتا دربار پر بھی حملہ ہوتا ہے اگر جلوس پر حملہ ہوتا ہے تو ساتھ میں عید ملاد النبی کے جلسے پر بھی حملہ ہوتا ہے تو یہ جو مولوی عبدالعزیز اور برقہ پوش کی یہ جو اٹمپ تھی کہ پاکستان کی سیویل سوسائٹی کو پاکستان کے عوام کو سیکٹیرین بیسس پر ڈیوائٹ کرے اور ان کے درمیان شیعہ سنی کی تفریق پیدا کرے اور مسئلہ کی تاثبات کو بھارے ہم اس ملک کے شہری ہونی کی حیث سے سیویل سوسائٹی کے ایکٹویسٹ ہونی کی حیث سے اس کی فکر کو اس کے سوچ کو کنڈم کرتے ہیں مصرد کرتے ہیں اور اس کو یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ہر پاکستانی جس کو اس ملک سے محبت ہے وہ اس فکر اور اس سوچ کے خلاف ہے جس کو مولوی عبدالعزیز ریپریزنٹ کرتا ہے جس کو دائش ریپریزنٹ کرتی ہے جس کو بینٹ ایڈسٹ آؤٹفٹس چاہے ایس ڈبلو جے ہو چاہے لشکر جھنگوی ہو چاہے سپاہ صحابہ ہو چاہے تحریک طالبان ہو چاہے جندلہ ہو اس طرح کی ہر سوچ کو ہر فکر کو ہم بحث پاکستانی کے کنڈم کرتے ہیں اور اس مصرد کرنے میں اس کنڈم نیشن میں کوئی سیکٹیرین موٹیو نہیں ہے بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سوچ نے اس فکر نے پاکستان کو کمزور کیا ہے پاکستان کو کوئی سٹرونگ نہیں کیا ہے جہاں تک اس کا الزام ہے آئی ایس آئی پر ظاہری بات ہے کہ جو فوجی ادارے ہیں جو آرمی کا میڈیا ریلیشنز کا ادارہ ہے آئی ایس پی آر اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس اپروچ کو اور اس اٹیمٹ کو جس کا مولوی عبدالعزیر نے مظاہرہ کیا ہے اور اسٹریٹ انسٹیٹیوشنز کو سیکٹیرین بیسز پر ڈیوائٹ کرنے کی کوشش کیے اس کو مسترد کرے اس کو کنڈم کرے اور اس کے خلاف فوری طور پر جو قانونی ایکشن ہے وہ لیا جانا چاہیے اگر اسٹریٹ انسٹیٹیوشنز اپنے آپ کو مجبور فیل کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ ایکشن نہیں لے سکتے تو میں مولوی عبدالعزیر اور برقہ پوش کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم سیویل سوسائیٹی اس کی اس بیان کے خلاف ایکشن لیں گے ہم عدالتوں کا پلس کا اور ریاستی اداروں کا جن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کی ہیٹ سپیچ کو روکے ان کا دروازہ کھٹ کٹائیں گے مولوی عبدالعزیر اور اس فکر کے خلاف ہم پلس کے پاس جائیں گے اور اس کے خلاف ایف آئی آر زرچ کروائیں گے کیونکہ اس نے ایک ریڈ لائن کروس کی ہے جب اس نے سٹیٹ انسٹیوشنز کو سیکٹیرین بیسز پر ڈیوائٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس طرح سے مولوی عبدالعزیر نے پاکستان کو بھی شام اور عراق کی فیرست میں کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے اس کی اس اٹیمٹ کو پاکستان کے ہر شہری کو کنڈم کرنا چاہیے میں اپیل کرتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے کہ پاکستان کا ہر شہری چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب و ملت مسلک سے ہو وہ مولوی عبدالعزیر کے خلاف ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کر کے جاری کرے جس میں وہ بتائے کہ چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ احمدی ہو چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ ہندو ہو وہ کوئی بھی ہو اس کا پاکستان پر برابر کا حق ہے پاکستان کسی ایک مذہب اور مسلک کا ملک نہیں ہے پاکستان ہر پاکستانی کا ہے چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب و مسلک چاہے کسی بھی کلر سے کسی بھی زبان بولنے والے سے ہو وہ سندھی ہو وہ بلوچی ہو وہ پنجابی ہو پتھان ہو وہ سرائکی ہو وہ مہاجر ہو کسی بھی کمیٹی سے اس کا تعلق ہو پاکستان ہر پاکستانی کا ہے اور ہر پاکستانی کا برابر کا حق ہے اس سوچ کو اس فکر کو سیویل سوسائیٹی ریپریزنٹ کرتی ہے پاکستان کی سیویل سوسائیٹی پاکستان پر کسی ایک گروپ کی کسی ایک مسلک کی اجہرہ داری کو ریجیکٹ کرتی ہے اس کو مسترد کرتی ہے اور اس طرح کی ہر اٹیمٹ کا ہم انشاءاللہ تعالی برابر سے مقابلہ کرتے رہیں گے سیویل سوسائیٹی سیویلائزد طریقوں پر یقین رکھتی ہے اور انشاءاللہ تعالی ایسی اپروچ سے ہم اس تکفیری نیریٹیف کا مقابلہ کرتے رہیں گے شکریہ اشاءاللہ تعالی ہے نیکی اور تقویٰ کی کاموں میں تعاون کرو اور ولا تعاون والعشبی والعودوان اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں تعاون نہ کیجی ان ذابطوں کو اگر ہم دیکھیں تو سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں آج بلکہ آج سے نہیں ایک عرصے سے ہمارے خلاف ایک بڑی یلغار ہے عرصبال صاحب رحمت اللہ علیہ اور ہزاروں علماء ایک مخصوص مکتب فکر کے لوگوں نے شہید کیے اس کے بارے میں علامہ تاہر اشرفی صاحب نے بھی کہا کہ آٹھ ہزار علماء انہوں نے شہید کیے ہیں اور وہی مخصوص لابی مخصوص مکتب فکر جن کے آگے پیچھے رضا اور شاہ حیدری رزی شہیدی مشہدی اور بخاری یہ سب لگا ہوگا لیکن سارے کے سارے اہل سنت والجماعات کے خلاف ہر وقت کوئی نہ کوئی ریشہ دوانیوں میں لگے رہتے ہیں لعل مسجد کا سانحہ ہو تو عطاف حسین سے لے کے سارے کے سارے لوگ جو ہمارے خلاف یلغار کر رہے تھے انہوں نے فضا بنائی تھی اشتیال کی آج پھر انہوں نے اشتیال کی فضا بنا دی ہے اور ایک جھوٹا مقدمہ دلچ کرا کر اور اس کے بعد اس کو اس نحید پر پہنچا دیا کہ ہم اسے کہا جا رہا ہے ہم زمانت کرائیں ہم نے پہلے سیکلوں مقدمات سے ہے عدالتوں میں گئے زمانتیں کرائیں سب کچھ کیا اور ہم عدالتوں کا چھ سال سامنا کر کے ان سے رہائی پائی اب جبکہ میرے علم میں ہے کہ میرے ایک بہت ہی قریبی ساتھی نے جو لال مسجد کے اندر نمازی ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کو یہ بتایا گیا کہ ایک آئی ایس آئی کے برگیر ہیں اور جو شیعہ مقدمہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں وہ آپ کے خلاف ستانے بانے بنا رہے ہیں جھوٹی ویڈیو بنای جا رہی ہیں اور جو میرے علم میں ہے کہ کسی سے ویڈیو بنوائی جا رہی ہے کہ میں بتے کے لیے ان کو بھیجتا تھا اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جھوٹی ہے میں اس پر مباہلے کے لیے تیار ہوں کہ آئیں یہ لوگ جو مجھ پر جھوٹی ویڈیو بنا رہے ہیں میں ان سے مباہلے کے لیے تیار ہوں کہ آئیں ہم دعا کرتے ہیں ہم بھی ایک ہزار افراد اپنے بیوی بچے خاندان اور حافظ حافظات کو لے کر اللہ سے مانگتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر ہم جوٹے ہیں تو ہمیں تباہ کر دیں تو ان کو تباہ ہو برباد کر دیں آپ پوری پوری رات ماریں اور پوری پوری رات مار کر انتہائی تشدد کر کے ایسی ویڈیو بنائیں اور ہمارا گھیرہ تنگ کریں تو بتائیے ہمیں کس نحج پر آپ پہنچا رہے ہیں آپ کہتے ہیں یہ علماء انتہا پسند ہوتے ہیں انتہا پر تو آپ کے رویہ پہنچاتے ہیں ابھی ایک میجر صاحب آئے تھے آئیے سائے کے پرسوں تو الحمدللہ ان کے ساتھ اچھی ملاقات رہی اور اچھے ماحول میں گفتگو رہی ہم نے کہاں آپ آئیے ہم ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھیں اور یہ خاص مکتب فکر جن کے آگے پیچھے رضا اور شاہ مشہدی بخاری اور یہ الطاف حسین جیسے لوگ لگے ہوئے ہیں کراچی سے رہ کر یہاں تک یہ میڈیا میں شور مچا رہے ہیں اور یہ سادسیں بن رہے ہیں کہ فوج یا حکومت ہم سے ٹکرا جائے یا غار کر لے جامعہ حصہ پر تاکہ اس ملک کے حالات پھر خراب ہو جائیں اللہ نہ کرے ایسا ہو ہم مل بیٹھیں اور مسائل کو حل کریں تو ہم زمانت کے لیے جانا چاہتے ہیں لیکن استخارہ کرتا ہوں ہمیں ہر چیز میں اور الحمدللہ استانیوں نے بھی استخارہ کیا تو استخارہ میں آرہے فی الحال نہ جائے جائے تو ہم استخارہ کر کے نہیں جا رہے ہیں تو اس لیے اس مسئلے کو مسئلہ نہ بنایا جائے اور حالات کو بہتر کیا جائے جبکہ اسی ملکوں میں اسی ملک میں اندر میں جانتا ہوں کہ کہتے ہیں حاضری ضروری ہے بہت قرآن و حدیث ہے کہ حاضری ضروری ہے اسی ملک کے اندر کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں کہ بغیر حاضری کے ان کو زمانت مل جاتی ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو پیسے پیش کرتے ہیں میرے علم میں ہے اور قتل کے مقدمات میں ان کو بغیر حاضری کے زمانت مل جاتی تو ہماری کیوں مسئلہ بنایا جا رہا ہے جبکہ ہمیں علم ہے کہ ہمارے خلاف ایک مخصوص مکتب فکر کے لوگ جو ایجنسیوں میں ہیں وہ ایک تیاری کر رہے ہیں جھوٹی اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتے ہیں مولن قیوم صاحب کے ساتھ جو نسبت کی گئی ہے یہ اور جو ویڈیو ایسی بنائی گئی ہیں وہ سب جھوٹی ہیں آپ پوری رات تشدد کر کے اور ظالمانہ تشدد کر کے ایسی ویڈیو بنوائیں اور پھر ہمارے خلاف گھیرہ تنکریں تو خدا کے لئے سوچو اس سے مسائل بہتر ہوں گے یا خراب ہوں گے میں پھر یہ کہوں گا کہ میرے خلاف جو جھوٹی ویڈیو بنوائی جا رہی ہیں جیسے کہ نئی بات کے اندر آیا ہے علی شیر صاحب کے حوالے سے کہ مولن قیوم صاحب سے ایک ویڈیو بنوائی گئی ہے اور دیگر بھی بنوائی گئی ہیں کئی ویڈیو بنوائی گئی ہیں اور یہ ایک خاص مکتب فکر کے جو لوگ ہیں ایجنسیوں کے اندر انہیں بنوائی ہیں میرا گھیرہ تنکرنا چاہتے ہیں ان ویڈیو کے جھوٹا ہونے کے لئے اتنی بات کافی ہے کہ میں حکومت سے اپیل کروں گا کہ مولن قیوم صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ اور جو افراد جن کی ویڈیو بنوائی گئی ہیں اور سپریم کورٹ سے کہوں گا کہ ان کو اپنی تحویل میں لے اور تحویل میں لے کر اس کے بعد ان کو ریلکس کرے اور ریلکس کرنے کے بعد جب یہ ریلکس ہو جائیں اور ان کے خوف سے باہر آ جائیں تو پھر ان سے پوچھے کہ یہ ویڈیو انہوں نے اپنی مرضی سے بنائی ہے یا ان پر ظالمانہ بہیمانہ تشدد کیا گیا ہے تو بات واضح ہو جائے گی اسی ہم حکومت سے دردمندانہ اپیل کرتے ہیں التجا کرتے ہیں کہ میں سن دو ہزار نو میں رہا ہوا دو سال کی قید کے بعد اور اس کے بعد چھ سات سال لائل مسجد آتا جاتا رہا کوئی مسائل نہیں تھے اور کوئی نائن آرڈر کا مسئل نہیں تھا بلکہ جو تھے وہ ختم ہوئے یہاں دائیں بائیں بیریئر لگے ہوئے تھے وہ ختم ہوئے ہم نے پر آمن جد و جہد کی لیکن آج شیعہ لابی جو مختلف مقامات پر حکومت کے اندر ہے اور فورسل میں ہے وہ ہمارے خلاف گہرہ تنگ کر رہی ہے اور اس ملک کے مسائل کو بگاننا چاہتی ہے اس مسئلے کو سمجھئے اور ایسی فیصہ نہ کیجئے ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جب تک قرآن و سنت کا نفاذ نہیں ہوگا اور قرآن و سنت کا عادلانہ نظام نہیں ہوگا مسائل بگڑیں گے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر جامعہ حفظہ پر اور ہم پر یہ الغار کرنے کی کوشش کی گئی تو اس سے مسائل خراب ہو سکتے ہیں اللہ کہے کہ یہ بات ہمارے بڑوں کو سمجھ میں آ جائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ